بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ کافی زیادہ مصروف تھے شاید شام کا ٹمیم ہو گیا تھا اس وجہ سے تو جو جانور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے اور نسلی ہیں تو ان کا جو ریٹ ہے نا وہ پر جانور ایک لاکھ دس ہزار ان کی ڈمانڈ تھی میری ان سے بات ہوئی لیکن وہ انہوں نے مجھے ویڈیو بنانے کے لئے ٹائم نہیں دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا دوسری جگہ پہ ہے تین جگہ کے اوپر ان کا سیٹ اپ تھا چھوٹا چھوٹا جو میں نے ان کی تھوڑے تھوڑی ویڈیو لی میں نے کہا چلو میں اپنے چینل کے اوپر دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں اچھی طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو ساری یہ فریزن نسل اسٹریلین نسل اس کا اور کچھ چیز میں کراس ہوتے ہیں یہ فریزن کے یہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اس کا جب یہ بچے پیدا کرے گی تو اس کا ایک ٹائم کا دودھ جو ہے وہ پچیس سے تیس لیٹر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے اس کا پرائز جو ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار تھا اور اس کی عمر بھی تقریباً دس ماہ تھی اور یہ تقریباً اتنے کی ہوگی بھی تو اس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جروبی پنجاب ہے پورا پنجاب پاکستان کا سندھ بھی اور باقی بھی کئی لاکھیں ایسے ہیں جو بہت زیادہ تمپریچر رکھتے ہیں گرمیوں میں خاص کر جیسا کہ مئی جون میں ہمارے ہاں بہاولپور میں تقریباً فورٹی پلس ہو جاتا ہے فورٹی ٹو تک بھی چلا جاتا ہے تمپریچر تو جن علاقوں میں اتنا زیادہ تمپریچر ہے کہ وہاں پر یہ نہیں رہ سکتی وہاں پر ان کی جو صحت ہے اس کو مینٹین آپ نہیں رکھ سکتے تو یہ تھنڈے لاکے میں یا پھر ان کے لئے کنٹرول شیٹ بنایا جاتا ہے تمپریچر جو ہے وہ نارمل کیا جاتا ہے ان کے لئے پھر وہ جگہ ان کے لئے موضوع ہے تو وہاں پر یہ خوش ہو کر رہتی ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے تقریباً مری والی سائیڈ پہ اور کشمیر والی سائیڈ پہ اور اس کے علاوہ جو دوسرے ازلائے ہیں جیسے سوات وغیرہ جو تھنڈے لاکے ہیں وہاں پر میں نے ان کو دیکھا ہے تو وہاں پر یہ بہت خوش ہو کر رہتی ہیں تھنڈے ہوتے ہیں گرمی میں تو ما شاء اللہ کافی پیارے جنور ہیں ان کے ریٹ بھی بہت زیادہ ہے لیکن برینڈ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے چیز بھی اچھی ہے تو دودھ بھی اچھا ہوتا ہے ان کا ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چالی سے پچاس کلو دودھ پر ڈے یہ دیتی ہے اس کی جو فیڈ ہوتی ہے وہ سائی وال نسل یا چولستانی نسل یا دوجی جتنی بھی عام ہمارے لوکل چلتی ہیں ان سب سے اس کی فیڈ زیادہ ہوتی ہے تو فیڈ کے معاملے میں اگر وہ پچاس کلو چارہ خاتی ہے تو یہ ستر سے بھی اوپر خواہیتی ہے ونڈا اس کو دینا پڑتا ہے گرمی سے اس کو بچانا پڑتا ہے سردی میں یہ بڑی خوش ہوتی ہے اگر شاید ڈاب کا کھلا ہوگا اور یہ اس میں کھلی ہوگی تو یہ سردیوں کی رات میں بھی موسٹلی باہر ہی آ جاتی ہیں اور سردی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں تو اسٹریلیا میں یا یورپ کے کئی ملکوں میں اس کو پالا جاتا ہے تو وہاں پر اس کے جو تھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہیں اس کو رکھتے ہیں تو اس کے بڑے کامیاب رزلٹ آ رہے ہیں ان ملکوں میں پاکستان میں بھی بہت کامیاب ہے ہمارے کئی دوستوں کے پاس ہوگی بھی تو جن کے پاس یہ ہوتی ہے وہ ہمارے ویٹس ایپ کا نمبر نوٹ کر لیں وہاں پہ ہمیں جو اس کے بارے میں بتائیں بھی ہمارے دوستوں کو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھرلیاں وہ ساتھ لے کے آئے ہیں چارہ ان کا لے کے آئے ہیں پھر یہ ہلکا چارہ بھی نہیں کھائے گی جس طرح سے ہماری صاحب وال کے کھا لیتی ہے جو ڈال دیا توڑی ڈال دی توڑی کھا گئی بجری تو ان کے لئے ایسا نہیں ہوتا ان کے نخرے بھی اٹھانے پڑتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور ان کا قد کاٹ بڑا اچھا ہوتا ہے اگر قربانی کے لئے اس نسل کا بچڑا تیار کر لیا جائے تو میرا خیال ہے اگر وہ پورا جوان ہو جائے کوئی تین سال کا ساڑھے تین سال کا تو وہ جو ہے وہ آٹھ سے دس لاکھ روپے میں فروخت ہوگا بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اور بڑا وزنی ہوتا ہے بڑا وزنی ہوتا ہے